شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹویلتھ فیزیکس ہرسکنڈی سکول اشپورا آج کا ہمارا ٹاپک ہے مات اس کرنٹ تو وہ ہم نے لیا آئے نئے چپٹر سے کرنٹ الیکٹرسٹی سے تو ایک ریلیشن جو ہے آئی ایز ایکول تیو بے ٹی آئی مین از انٹنسٹی کیو مین از چارج اینڈ ٹی مین از ٹائم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر یہ ایک بلب ہے اور یہ ایک ورٹی سورس ہے تو اس کو بلب کو چلانے کے لئے بلب کو گلو کرنے کے لئے ہمیں ایک میٹیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کیبل یہ کیبل ہے تو اس کیبل کے اوپر ایک شیلڈ ہوتا ہے فار پروٹرکشن تو اندر اس کیبل کے اس کیبل کے اندر ایک میٹیل ہوتا ہے جس کو ہم کنڈیکٹر کہتے ہیں وہ پیتل کا بھی ہو سکتا ہے کعپر کا بھی ہو سکتا ہے یعنی تنبیق کا بھی ہو سکتا ہے تو اس میٹیل میں پری الیکٹرانز ہوتی ہیں تو ان پری الیکٹرانز کو جب ہم فورس اپلائی کرتے ہیں یعنی کی وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایزلی فلو ہونا شروع ہوتا ہے تو جتنی شدت سے ان کا فلو ہو اسی شدت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکٹر کرنٹ ہے یعنی کہ اس شدت کو ہم کہتے ہیں یہ الیکٹر کرنٹ ہے اس شدت کو ہم انٹنسٹی کہنے ہیں تو اس لئے کرنٹ کو ہم سبل یوز سی نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے لئے آئی یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے سمجھنے کے لئے ہم ایک ایگزامپل لے لیں گے یہ ایک روڈ ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ ایکٹ کرے گا اس پر ایک گاڑی کھڑی ہے گاڑی میں پٹول نہیں ہے اس کو ہم نے یہاں سے اس پوئنٹ سے لے کے اس پوئنٹ تک لانا ہے تو لانے کے لئے ہم اس کو پیچھے سے دکا مار دیں گے تو یہاں جو ہم اس کو دکا مار دیں گے تو ہم ایک فورس اپلائی کرتے ہیں فورس جو ہے اس کا جو چلنا شروع ہوتا ہے اس گاڑی کا تو یہ مان لیجے ایک الیکٹران ہے الیکٹران فلو ہے تو اس کو ہم یہاں تک لیتے ہیں تو یہاں مان لیجے یہاں گاڑی چلتے چلتے یہاں پہنچ گی ہم پیچھے سے اس کو دکا مار رہے ہیں تو یہاں جب پہنچ گی یہاں پر ایک سپیڈ بریکر ہے سپیڈ بریکر will act as resistance تو یہاں جو سپیڈ بریکر ہے تو یہ یہاں پہ ہم نے جو اپنا فورس ہے وہ بڑھانا ہے تو اتنی شدت سے بڑھانا ہے تاکہ یہ جو گاڑی ہے وہ یہاں تک پہنچ گی اس طریقے یہ جو گاڑی کا چلنا یہاں سے یہاں تک شدت سے یہ الیکٹرک کرنٹ ہے تو اسی کو ہم یوز کرتے ہیں as a symbol i اور جو فلو ہوتا ہے گاڑی کا وہ الیکٹرون فلو ہے اور جو پیچھے سے ہم فورس اپلائی کرتے ہیں وہ ایک وولٹیج ہے تو اس طرح سے ایک فینامینا بن گیا الیکٹرک کرنٹ وولٹیج اور ریزسٹنس کے دھرمیان تو اسی فینامینا سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ ایک کنڈکٹر میں کیسے پاس ہوتی ہے زیادہ مlusion کے باسurunوں نے فیلاہ ہوتی ہے فیلم favorite tie کے پاس ہوتی ہے سو ایککون پر اسی پاسہ کے پاس اپر اپروlaughing تک قام کے پاس اس نے الیکٹرک کرنٹ کا ایسا یونٹ دے دیا وہ اسی کے آندر اسی کے آندر میں اس کے نام پر پڑ گیا ایمپیئر تو الیکٹرک کرنٹ کا ایسا یونٹ ہے ایمپیئر تو مان لیجئے ہم نے ایک کولم چارج کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لانا ہے مان لیجئے اس میں ایک یونٹ ٹائم لگ گیا ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ لگ گیا تو اگر ایک سیکنڈ میں ایک کولم چارج کو یہاں سے یہاں تک لے گیا تو مان لیجئے ہم نے ایک ایمپیئر کرنٹ کو اے سے بی تک لے لیا اگر اسی یونٹ ٹائم لگ گیا یہاں سے یہاں تک پوائنٹ میں تو اس میں مان لیجئے اس میں زیرو پوائنٹ پائی ایمپیئر کرنٹ پاس ہو گئی تو اس کرنٹ کو میجر کرنے کے لئے ہمیں ایک ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کا نام ہے ایمیٹر ایمیٹر یہ دو قسم ہوں ایمیٹر سے ہم کرٹن مجر کر سکتے ہیں ایمیٹر کی دو قسم کی اتفاہ ہے انالاگ بھی ہوتا ہے اور ڈیجٹل بھی ہوتا ہے ایمیٹر بھی ہوتا ہے اور اس میں ڈی سی ایمیٹر بھی ہوتا ہے اور اے سی ایمیٹر بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ بچوں ہم اس کو لیو میں ان دیوائس کو دیکھ سکتے ہیں تینکو سٹوڈنٹس